تو دوستوں میرا نام ہے مستاق اور آپ دیکھ رہے ہیں مستاق نرسری یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بینگن پلانٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں کیا بینگن کے پلانٹ کو گملے میں لگا سکتے ہیں تو ہاں آپ لگا سکتے ہیں گملے کا سائج ہم بتائیں گے آپ کو اور سوائل کیسا ہونا چاہیے سوائل میں کیا کیا ڈالنا چاہیے یہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو میں لاشت تک بنے رہیے گا اور ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسرائب کر لیجئے گا نئے نئے طریقے کی جانکاری ہم آپ کو دیتے رہیں گے تو ٹھیک ہے ویڈیو سٹارٹ سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کم سے کم گملے کا سائج 12 انچی ہونا چاہیے ٹھیک ہے بینگن تو بہت ساری بیرائیٹی کے آتے ہیں بہت سارے کلر کے آتے ہیں جیسے کہ سفید بھی آتا ہے ہرا بھی آتا ہے بینگنی بھی آتا ہے آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس بینگن کے پلانٹ آئے ہوئے ہیں اور ہم اسی ٹائپ کے پودھے لے کے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولی بیگ میں لگے ہوئے کیونکہ ہم کو یہاں پہ رکھ کر کے مہینوں رکھ کے بیچنا آ رہتا ہے اس لیے ہم نے جو ہے پولی بیگ میں ہی مانگاتے ہیں چھوٹی پودھے نہیں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم آپ کو بتائیں گملے کا سائز بارہ انچی کم سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہم نے سادہ مٹی لے لی ہے اور اس میں ہم خاد ملا لیتے ہیں قریب چالیس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ مٹی اور چالیس پرسنٹ دیسی خاد سبجی کے پودے ہوں یا پھر آپ کے فولوں کے پودے جو سیجن والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں خاد دیسی اگر ملے آپ کو تو بہت ہی اچھا ہے اور بھائی چانس اگر دیسی کسی کو نہیں مل پاتی ہے تو آپ ورمی کمپوشت بھی ملا سکتے ہیں اس میں لیکن ورمی کمپوشت کی ماترہ آدھی آدھی ہونی چاہیے آدھی مٹی اور آدھی ورمی کمپوشت خاد ٹھیک ہے تو یہ سوائل بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس ٹائف سے گٹی لے لینی ہے اور ایسے چھیت پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے بہت لوگ نہیں لگاتے ہیں گٹی تو چھیت بند ہو جاتا ہے تو ہم جتنی بھی ہماری ویڈیو آپ نے پودے لگاتے ہوئے دیکھی ہوں گے اسی طریقے سے ہم گٹی لگاتے ہیں تو گٹی بہت ہی جروری ہے لگانا لگانا چاہیے ٹھیک ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے لگائیں پلانٹ کے اکورڈنگ اس میں مٹی ڈال لینی ہے پہلے یہ دیکھئے یہ ہم نے اس میں جو ہے مٹی آدھی گملے سے بھر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پولی بیگ ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے نکالنا ہے یہ دیکھئے یہ جڑیں جو ہے بلکل ڈشٹرپ نہ ہو پائیں ایسے کی ایسے ہی بنی رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پولی بیگ بھی ہٹ گیا مٹی ویسے کی ویسے یہ تو اسی طریقے سے آپ کو نکالنا ہے مٹی فیلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ اب یہ جیسے اس کی مٹی اسی میں ہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈاریکٹ لگاتے ہی سروائف کرنا سٹارٹ کر دے گا اگر یہ مٹی فیل جاتی ہے جڑیں ڈشٹرپ ہو جاتی ہیں تو کم سے کم دس دن کے لیے یہ پودا سست پڑ جائے گا ہے نا تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے کہ مٹی ہلنے بھی نہیں چاہیے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طریقے سے پکڑ رکھا ہے مٹی بلکل بھی نہیں ہٹیے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے بہت ہی آسانی سے نکالنا ہے دیکھئے یہ تو بینگن کا پلانٹ ہم نے آپ کو لگا کے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ ٹماتر بھی لگا سکتے ہیں مرچ کا پودھا بھی لگا سکتے ہیں اور بھی اگر آپ کو گوبی وغیرہ لگانے کا سوق ہے گھر میں ہی تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں گملوں میں گوبی وغیرہ کے لیے جو گملے آ رہے ہیں آج کل 3 ٹائپ سے آ رہے ہیں بیٹری نوہ لمبے تو اس میں آپ گوبی لگا سکتے ہیں کافی اچھے سے سروائز کر جاتی ہے تو اور ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جیسے کی بینگن کا پلانٹ ہے اور مرچ کا پلانٹ ہے ان کے پلانٹ کافی سمیت تک چلتے ہیں 2-3-3 سال تک ان کے پلانٹ چل جاتے ہیں لیکن کیر صحیح سے ہونی چاہیے اب جیسے یہ پلانٹ ہے اس پہ فل وغیرہ آنا سٹارٹ ہو جائے ہائٹ بڑھ جائے گی ہائٹ بڑھ جائے گی ان کی اور فل بھی آنے لگ جائیں گے لیکن ایک چیز کا یاد رکھنا ہے آپ کو کی کٹنگ سمیہ سمیہ سے کرتی رہی ہے کٹنگ کری جاتی برانچ لانے کے لیے جتنی برانچیں ہوں گی اتنے ہی زیادہ آپ کو فل ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی چھوٹی سی جانکاری جو ہمیں آپ کو دینی تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے اور ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اسی طریقے کی نئی نئی جانکاری ہم آپ کو دیتے رہیں گے ٹھیک ہے دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں